اسلام علیکم کوہنو ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا الیاس نظر دارتے ہیں اب تک کی ہیڈلائنز پر دیپیو بھگ کا رائے اجاز احمد نے کہا ہے کہ معاشرے ظلموں ستم پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن نائنصافی پر قائم نہیں رہ سکتے جرائن کے خاتمے کے لیے اقدامات ہیے جا رہے ہیں دیپیو بھگ کا رائے اجاز احمد نے کہا ہے کہ معاشرے ظلم پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن نائنصافی پر قائم نہیں رہ سکتے بھگ کا زلہ کانسل ہال میں محکمہ پولس کی جانب سے گزشتہ تین ماہ میں برامت کی جانے والے چوری کا سامان گاڑیاں اور جانور اصل مالکان کے حوالے کی جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیپیو کا کہنا تھا کہ بھگ کا پولس زلہ کو کرائم فری بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اس میں کامیابی صرف اس وقت مل سکتی ہے جب عام آدمی پولس کا ساتھ دے دیپیو رائے اجاز کا کہنا تھا کہ گزشتہ تین ماہ میں لاکھوں روپے کا سامان جانور اور گاریاں برامت کی گئی ہیں جو اصل مالکان کے حوالے کی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی برامدگی چھبیس لاکھ روپے کی ہے جو اس کے مالک کے حوالے کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولس اہلکاروں کو ان کی آلہ کار کردگی کی وجہ سے اصنات سے نوازہ جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جانے ہتھیلی پر رکھ کر عوام کو تحفظ فراہم کیا اس موقع پر چیئرمن سی پی ایس سی حاجی عبدالحکیم مغل ملک عاشق حسین کھوکر ممبران کور امن کمیٹی اور مختلف مقاتب فکر سے تعلق اکنے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی بعد ازام مالکان کو ان کا سامان حوالے کیا گیا موسیقی موسیقی موسیقی